دوسرا سلاتین بیسوں باب انہی دنوں میں ہسکیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یہ سایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تُو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب اس نے اپنا مو دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ ہی کیا ہے اور ہز کیا زار زار رویا اور ایسا ہوا کہ یہ سایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوہ ہس کیا سے کہے کہ خداوند تیرے باپ دعوت کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے دیکھ میں تجھے شفاہ دوں گا اور تیسرے دن تُو خداوند کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر پندرہ برس اور بھڑا دوں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہِ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ دعوت کی خاطر اس شہر کی ہمایت کروں گا اور یسایہ نے کہا ان جیروں کی ٹکی آ لو سو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا تب وہ اچھا ہو گیا اور ہسکیہ نے یسایہ سے پوچھا اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداوند نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کر دے گا خداوند کی طرف سے تیرے لیے نشان یہ ہوگا کہ یہ سایہ یا دس درجے آگے کو جائے یا دس درجے پیچھے کو لوٹے اور ہسکیہ نے جواب دیا یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ دس درجے آگے کو جائے سو یوں نہیں بلکہ سایہ دس درجے پیچھے کو لوٹے تب یہ سایہ نبی نے خداوند سے دعا کی اور اس سے سایہ کو آخذ کی دھوک گھڑی میں دس درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا اس وقت شاہ بابل برودک بلہ دان بن بلہ دان نے ہسکیہ کے پاس نامہ اور تہائف بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ہسکیہ بیمار ہو گیا تھا سو ہسکیہ نے ان کی باتیں سنی اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مسالحے اور بیش قیمت اتر اور اپنا سلا خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہسکیہ نے ان کو نہ دکھائی تب یہ سایہ نبی نے ہسکیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ تیرے پاس کہاں سے آئے ہسکیہ نے کہا یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں پھر اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا ہسکیہ نے جواب دیا انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو تب یہ سایہ نے ہسکیہ سے کہا خداون کا کلام سن لے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خداون فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خاجہ سرا ہوں گے ہسکیہ نے یسایہ سے کہا خداون کا کلام جو تُو نے کہا ہے بھلا ہے اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا اگر میرے ایام میں امن اور امان رہے اور ہسکیہ کے باقی کام اور اس کی ساری قوت اور کیونکہ اس نے تالاب اور نالی بنا کر شہر میں پانی پہنچایا سو کیا وہ شاہانِ یہودہ کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور ہسکیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ باقشہ ہوا موسیقا موسیقا موسیقا